تو یہ جو جب امام آئیں گے اور انشاءاللہ ابھی آ جائیں جلدی آ جائیں تو بہت سر لوگ گبرا جاتے ہیں مولانا صاحب بڑی جلدی نہیں کریں تھوڑا سا ہمارے کام وام ہیں وہ پورے ہو جائیں ہمارے ایک دوست ابھی بھی ہیں تو شروع شروع میں ہم ان سے بہت امام کی باتیں کرتے تھے میں نے کہا امام کا ظہور جلدی ہو جانا چاہیے تو کہنے لیں کہ نصرت بھائی تھوڑا خیال رکھ رہے ہیں ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے یعنی ہماری زندگی میں تو یہی مسائل ہے نا کہ وہ میرا کام نہیں ہوا ابھی تو میری ڈگری نہیں ہوئی میری جوب نہیں ہوئی ابھی تو میرے پاس یہ نہیں ہے یہی تو وجہ ہے کہ امام دور ہے ہم سے یہاں میری خواہشات مجھے چاہیے امام نہیں چاہیے یہی تو مسائل ہے ہمارے اندر یہ کربلا بار بار یہی تو یاد دلاتی ہے کہ جہاں پر امام حسین تھے وہاں پر دنیا نہیں ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے وہاں پر سب چھوڑنا پڑے گا اور آئیں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم آج جو چیزیں جس نے ہمیں جھکڑا ہوا ہے جھکڑ گیا ہے اتنی شدت ہے کہ ہم اس حق اور باطل کو پہچان نہیں پا رہے ہیں آج ہمارے لیے جنگ سفین کو پڑنا بڑا آسان ہے کہ بھئی نیزوں پر قرآن اٹھا لیے تھے اور ادھر لوگ قرآن کی طرف ہوگا اور امام کو چھوڑ دیا جبکہ وہ قرآن بھی نہیں تھے وہ خالی جو قرآن کے وہ جس میں قرآن رکھتے ہیں وہ تو قرآن بھی نہیں ہے مگر پھر بھی امام کہہ رہے ہیں وہ سامت قرآن ہے میں ناتے کے قرآن ہوں مجھے چھوڑے ہو یعنی فتنے ایسا فتنہ تھا اور آج کیا ہے آج بھی ویسا ہی فتنے کا بازار گرم ہے آج چیزیں اتنی جڑ گئی ہیں کہ جگہ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز چھوڑ دیجئے یہ کم کر دیجئے تو ہم کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ میرے ابا اجداد کر رہے ہیں میرا پورا خاندان یہ سب کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ چیزیں اتنی مخلوط ہو گئی اتنی مل گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ظہور آئے کا ہوگا انشاءاللہ کہ جل سے جل ظہور ہو اس وقت میرے لیے بہت سے چیزیں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور میں سوچ میں پڑ جاؤں بہتر ہے کہ میں ابھی اسے پریکٹس کروں عزیزان محترم